اسلام علیکم میں حربینا متین آر ایم گارڈن میں لیکوڈ فٹیلائزر شرکاری ہوں جس کو فری میں بنا سکتے ہیں اس فٹیلائزر میں چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پلانٹ کو طاقت بھی دے گی چڑوں کو مضبوط کرے گی مٹی میں سے کیڑے ختم کرے گی فنگی سائٹ کا بھی کام کرے گی یعنی کہ چاروں چیزیں موجود ہیں پھولوں والا پلانٹ ہے تو پھولوں کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا اور پھولوں میں سے خشبو بھی آئے گی موسمی پھول ہے یا گارڈن میں اور قسم کے پلانٹس لگے میں سب کے لیے فائدہ مند ہے جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں اس کو اکثر ہم پھینک دیتے ہیں جب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے اس کو پھر آپ کبھی بھی نہیں پھینکیں گے بلکہ اس کی فٹیلائزر بنا کر اپنی گارڈن کے تمام پلانٹس کو ہر پندرہ دن کے بعد دیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا بہت زیادہ بھی نہیں دینا چیز کی زیادتی نقصان بھی دے دیتی ہے اس لئے مناسب ہی استعمال کریں گے ہر پندرہ دن کے بعد پلانٹ کی تیاری کر لیں گے گوڑی کریں گے اور دو دن کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے کہ گلاب کا پودا نظر آ رہا ہے اس کی مٹی کو نرم کر لیں گے ساتھ چھوٹے سے بیوی پلانٹس نکلاتے ہیں وہ سکرز ہوتے ہیں وہ انرجی لے لیتے ہیں ان کو ریموف کر دیں گے فٹیلائزر کو بننے میں بھی دو دن لگیں گے اور دو دن ہم پودے کو پانی بھی نہیں دیں گے سردیوں کے دنوں میں گوڑی کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہوا لگ جائے اس کے بعد اس کو ہم تھاد بنا گئے دیں گے یہ جو پیاز کا چھلکہ نظر آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ خصوصیت ہوتی ہے کیڑے ختم کرتا ہے لسن کے چھلکے میں سے بھی کیڑے ختم ہوتے ہیں اور آلو کا چھلکہ جو ہے پلانٹ کو تھنڈا رکھتا ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور یہ جو آپ کو گوبر نظر آ رہا ہے گوبر میں وافر مقتار میں نائٹروجن بھی ہے جو پلانٹ کو گرم تحصیل دیتی ہے گرم رکھتی ہے پلانٹ صحت مند رہتا ہے اور تیزی سے گروہ کرتا ہے حلدی کا استعمال کریں گے حلدی سے فنگی سائٹ کا کام کرے گی حلدی فنگس کو ختم کرے گی ایک لیٹر پانی میں تین عدد پیاس کے بارک چھلکے دو عدد لسن کی گٹھیوں کے چھلکے وہ شامل کر دیں گے آلو جو ہے وہ بہت تیزی سے پلانٹ کو بڑھاتا ہے اس کا بھی استعمال کریں گے اس سے پہلے یہ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون پرانا گوبر استعمال کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں حلدی شامل کر دیں گے آلو جو ہے وہ جڑو کو تھنڈا رکھتا ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے ساری چاروں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالنے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے چھاؤں والی جگہ پر رکھیں گے اور دو سے چار دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ سردی ہے تو چار دن بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو دو دن رکھوں گی دو دن کے بعد اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ یہ دیکھیں گا اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ دو دن کے بعد یہ تھک سی ہو جائے گی گاڑی سی ہو جائے گی اس فارم میں آپ نے بالکل اس کو یوس نہیں کرنا کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہوئے ہیں پیاز کا چلکہ استعمال کیا ہوا ہے تو وہ اس میں پوٹیشیوم اور کیلشیوم ہے جو کیڑے کو ختم کرتا ہے اور جو لسن کا چلکہ ہے وہ بھی کیڑے کو ختم کرتا ہے اور پلانٹ کو سید بناتا ہے آلو کا چلکہ جو ہے وہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جو حلدی ہے وہ فنگی سائٹ کا کام کرے گی گوبر جو ہے اس میں نائٹروجن وافر مقتار میں ہے وہ گرم تاثیر والا ہے پلانٹ کو گرمی مہیا کرے گا اور پھول پھل پلانٹ کے اوپر زیادہ لگیں گے بیکار سی چیزیں جو ہم پھینک دیتے ہیں ان کو مت پھینکے اس کی فٹیلائزر بنائیں یہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا پانچ لیٹر پانی لیا ہے اور جو ہم نے ایک لیٹر میں ساری چیزیں بھگو کر رکھی ہوئی تھی اب ان کا اثر نکل چکا ہے تو اس پانی میں ہم شامل کر دیں گے اب اس کو لائٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے اب یہ فٹیلائزر تیار ہو چکی ہے آپ نے اپنے گارڈن کے تمام پلانٹس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور بناسب مقتار میں اپلائی کرنا ہے زیادہ نہیں دینا کیونکہ لسن کا اگر زیادہ استعمال کر دیا جائے تو پلانٹ کو نقصان کھون جاتا ہے لسن جو ہے چھلکا وہ اتنا فائدہ مند ہے کہ کیڑے ختم ہو جاتے ہیں پلانٹ کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں بعض پلانٹ کی جڑوں میں گانٹے سی پڑ جاتی ہیں تو گانٹوں کو بھی ختم کرے گا جسے نیمو ٹوڈ کہتے ہیں نیمو ٹوڈ کی بیماری کو بھی لسن ختم کرتا ہے یعنی کہ اتنا فائدہ مند ہے لسن کا چھلکا اب یہ فٹلائزر چھے لٹر تیار ہو چکی ہے اب دس سے بارہ گملوں کو دے سکتے ہیں چھوٹے اگر گملے ہیں بارہ انچ کا گملہ ہے تو ایک گلاس بھر کے آپ ڈال سکتے ہیں چوبیس انچ کا گملہ ہے تو آپ دو گلاس دے سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد یہی فٹلائزر آپ دیں یہ دیکھیں مٹیز کی خوشکوٹ چکی ہے اب جو فٹلائزر تیار کی ہوئی ہے اس میں سارے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں مٹی میں فنگس کو بھی ختم کرے گی پلانٹ کی جڑ کو بھی مضبوط کرے گی اور کیڑا بھی نہیں پیدا ہوگا چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں جڑ میں اگر گرمی ہے تو آلو کا چھلکا جو ہے وہ تھنڈی تاثیر والا ہے اس کو تھندک پہنچائے گا پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا گوبر جو ہے گرم تاثیر والا ہے وہ گرمی مہیا کرے گا نائٹروجن ملے گی اور پھولوں کو فائدہ حاصل ہوگا پھولوں میں خوشبو بھی آئے گی صحت مند پھول ہوں گے پلانٹ کا تنہ مضبوط ہوگا جڑے مضبوط ہوں گی پلانٹ صحت مند ہو جائے گا نہ ہی مٹی میں کیڑا لگے گا نہ ہی مٹی میں فنگس لگے گی بلکہ پلانٹ کے اوپر جو پھول لگیں گے وہ صحت مند لگیں گے آپ یہ فرٹلائزر بنائیں اور اپنے گارڈن کے تمام پلانٹس کو دے سکتے ہیں اور بنانے کے بعد کمیٹس میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ نے بنائی اور آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اینڈ سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ